اسلام علیکم ویورڈز آج میں اپنے میرے لیے تو میرے ویورڈز ایک فیملی کی طرح ہیں اور ایک زمانے میں یہاں کوئی اولٹی سیدھی حرکتیں بھی ہوتی رہی ہیں تو میں نے سختی سے کہا تھا مجھے ویورڈشپ نہیں مجھے مایار چاہیے جو میرے ویورڈز کے شاہنے شاہن ہو اس میں کوئی سنسنی کے جی کوئی گھٹیا پن کوئی ادھر ادھر کی بات پا دو لیں تو اب میں اور میری ٹیم بہت خوبصورت ناجوانوں کے مشتمل ہیں ایک نیا یوٹیوب چینل ہم لوگ لانچ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہوگا حسن نصار ان اینڈ ڈاؤٹ حسن نصار ان اینڈ ڈاؤٹ اس عنوان کے ساتھ میری یادیں بابستہ ہیں میں نے جب اکیس سال کے عمر میں قدم رکھا میڈیا میں تو اس کے پیچھے تھے سرور سخیرہ صاحب آج بھی میرے بڑے بھائیوں گھت رہے ہیں میرا بیگراؤن کچھ اور تھا ایکنومکس پڑھتا تھا میرا کوئی جنرلزم کے ساتھ تعلق نہیں تھا وہ مجھے لے کے آئے میگزین جو پاکستان کا کریز میگزین رہا اس زمانے میں اس کا نام تھا دھنک سرور سخیرہ صاحب جنہیں میں سرور بھائی کہتا ہوں وہ لکھا کرتے تھے ایک کولم اس کا عنوان تھا ان اینڈ آؤٹ اس کی یاد میں یہ بات ہے سیونٹیز کی آپ اندازہ لگائیں کہ میں کتنا مورا ہو گیا ہوں لیکن وہ مجھے بھولا نہیں اس ان اینڈ آؤٹ میں سرور سخیرہ صاحب کا سرور بھائی کا اپنا کولم ہمارے جو ٹاپ کے کارٹنسٹ ہیں جعبید اقبال میں پیار سے اس کو جیدی کہتا ہوں میرا دوست ہے بہت ہی پیارا اس کے کارٹنس تو میری صورتحال جو تھی وہ ذرا پیچھے کر کے آتی تھی نمبر ون سرور سخیرہ صاحب کا کولم ان اینڈ آؤٹ تو جعبید اقبال کے کارٹنس دھوم پڑ جاتی تھی اور یہ واحد پاکستان کی تاریخ میں وہ اردو میکزین ہے مہنامہ جو بلیک ہوا خیر تو مجھے وہ ان اینڈ آؤٹ کا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی یاد میں سرور بھائی کے اس کولم کا تو میں نہیں مقابلہ کر سکتا لیکن ان کی یاد میں تو اس چینل کا بنیادی مقصد ہوگا انفرمیشن نالج اور انٹرٹینمنٹ انفرمیشن نالج اور انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ آخری چیز ہے انفرمیشن چونکہ کرنٹ وہ بڑا ضروری ہوتا ہے what's going on ہمارے ملک میں کہاں کھڑا ہے کیا ہو رہا ہے بسکلی ہے نالج وزڈم کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا میرے جیسے لوگوں پر جشتہ نہیں مجھے تو کوئی بزرگ کہے تو میں کہتا ہوں please مجھے بڑا کہو بزرگ نہیں ہم جیسے بدنصیب معاشروں میں لوگ بڑے ہوتے ہیں ہم بزرگ کبھی نہیں ہوتے بزرگ ہوتا ہے آلی شان گرینڈ نسلن فارسی میں کہتے ہیں بزرگ آزادی یعنی گرینڈ فریڈم سو اس میں انفرمیشن ہوگی نالج ہوگا انٹرٹینمنٹ ہوگی اور پہلی بار یہ میں کروں گا کہ پاکستان کے مختلف شعبوں کی جو انتہائی اہم شخصیات ہیں جن کی کونٹویوشن ہے ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں تو یہ آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ ہم ذرا موسم بطر ہو جائے جو کہ اس کو ہم نے انڈور نہیں کر رہا ہے جیسے یہ میری لائبریڈی ہیں میں سارا کچھ ہی ہی نہیں کرتا ہوں تو یہ ایک نیا پروگرام ہے اس کے لیے جو بحول بھی نیا ہوگا ہم اپنے لانشان میں بلکہ آپ ریکمینڈ کریں آپ کو کس طرح کے بیک گراؤنڈ چاہیے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اپنی امان میں رکھے اور شخصیات کے انتخاب میں بھی ہمیں آپ کی معابنت اور مدد کی مشورے کی ضرورت ہوگی کہ کس ٹائپ کی پرسنیلیٹیز کو میرا خیال ہے ہر شعبے کے جو لیڈنگ لوگ ہیں ان کے ساتھ گف شاپ وہ جو ہیں وہ آپ دیکھا کریں آپ کی بایقی محس بایقی